جناب مفتی صاحب آپ مزدین علاقہ پروفیسر صاحب تھکیدار صاحب ساروں کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں آپ کو مبارک بات کے مستحقیں کہ آپ کا ایک بند سکول دوبارہ چل رہا ہے اس زمانے میں تو سکول بن رہے ہیں اور بدقسمتی رہی آپ کی اس علاقہ کی آپ کے بچوں کی آپ والدین کی کہ چلتا ہوا سکول بند ہو گیا میں تو اکثر کہتا ہوں اپنی ذاتی اس پر تجربے پر کہ جس گاؤں میں جائیں وہاں کی اگر مسجدیں چمکتی دمکتی اور آباد ہیں اور سکول چمکتے دمکتے آباد ہیں تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ ان لوگوں کے گھر بھی اسی طرح چمکتے دمکتے آباد ہوں گے جہاں یہ دو ادارے ایک مسجد اور سکول یہ بھی رانے ہوں گے کسی بھی گاؤں میں مسجدیں ویران ہوں گے سکول ویران ہوں گے تو میرا اپنا تجربہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے گھر بھی ویران ہوں گے تو اس تعلیم کے دور میں یعنی آپ اس عظیم ایک نعمت سے محروم رہے آپ کا یہاں بیٹھنا مفسی صاحب بیٹھے ہوئے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تو اس مقصد کے لیے میں تو بیٹھنا بھی اس کو عبادت سمجھتا ہوں کہ ہم علم حاصل کرنے اور علم دینے کے لیے یہاں یہ مجمع لگا ہوا ہے تو خوش قسمتی ہے آپ کی بھی میری بھی کہ اس پر رونک اور اس نیک محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تک ڈپارٹمنٹ کے تعلق ہے تو اس وقت الحمدللہ ہماری صوبائی حکومت نے انتہائی اچھے اقدام کیے ان سکولوں کو چلانے کے لیے کوئی ایسا سکول کیپی کیم انہی نظر آئے گا جس کی چاردیواری نہیں ہوگی وہاں نہیں ہوگی جہاں لینڈ ایشو ہوگا کوئی ایسا سکول نظر نہیں آئے گا جس میں فرنیجر نہیں ہوگا پتنی چار عرب کتنے کا اس سال فرنیجر انہوں نے جاری کیا لیکن وہاں نہیں ہوگا جہاں بچے نہیں ہوگی اصل بات وہ ہے کہ یہاں آپ سر پیدا کریں ٹوپیا انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ دے گا یہاں بچے نہیں ہے تو نہ سہولیات ہوں گی نہ پانی ہوگا نہ سکول ہوگا نہ ٹیچر ہوں گے جس طرح آج ایک احتشام ہے کل اللہ کرے یہاں چھے ہوں بچوں کے اس سے فرنیجر کی جہاں تک بات کیے سر نے بھی مجھے حکم دیا میری ڈیوٹی بھی ہے تو میں انشاءاللہ اسی آفتے میں آپ بچے لائیں تو اندازم مجھے بتا دیں کہ یہ مارے پاس اتنے بچے آئیں گے میں اس حساب سے کسی دوسرے سکول سے فرنیجر اٹھا کے اس کا قرائر تھکے دار صاحب دیں گے آپ کو گاڑی کا اور میری طرف سے کل لے گئے آئیں لیکن میں مقدرحان سے ابھی پتا کرتا ہوں کس سکول میں فرنیجر ہے تو وہ وہاں سے کل لے گئے آئیں یہاں تھا تو مقدرحان یہاں کے فاپل پرسنل سر پر انچارز ہیں یہ ہم افسروں سے زیادہ کام کرنے والے ہیں زیادہ ذمہ دار ہیں فیڈ میں ہمیں ساری اطلاع معاملات یہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آج بھی ان سے میٹنگ کر کے کہ کہاں میں فرنیجر ملتا ہے اس کے علاوہ اگر پانی نہیں ہے تو اس کے لئے بھی ہم کریں گے کہ جس سکول میں پانی کے پیسے بچے ہوئے ہیں تو میں صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ پانی کے پیسے بھی آئیں گے جو مقصد شارٹ ہی کر دوں کہ جو ضروریات ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے بچے لانا آپ کا کام ہے اب ایک اتشام بھی نہیں لیا سکتا اب سارے ایک دن واق رکھتے ہیں میں بھی آ جاؤں گا تو ایک پورے گاؤں میں پھر کے کوئی بینر شینل لکھ کے کہ ہر بچا سکول میں یہ ایک نعرہ بنا لیں ایک سکول بنا لیں جس کے بچے سکول نہیں آرہے شام عشاء کی مسجد میں بیٹھیں نواز میں تو سوال کریں کہ جی آپ کا بچہ کیوں نہیں آرہا سکول کو ایک دوسروں کو قائل کریں جس کا بچہ نہیں آرہا سکول ویسے عوارہ پھر رہا ہے کیونکہ اس کا عوارہ بچہ آپ کے پڑھتے ہوئے بچے کو بھی عوارہ کرنے کا کسی ٹائم خطرہ ہے سارے بچے پڑھیں گے تو عوارگی سے بچ جائیں گے تو بات میری لمبی ہوگئی بہت شکریہ سارے